اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکاون پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہوئی اتحاد نیوز اور آئین این سے ویل میں آپ سب بھی کا خیر بگدم ہے کورونا کا کہر جاری ہے موتوں کا آقڑا بھی بڑھ رہا ہے ریاست میں کئی ایسے معاملے پیش آ رہے ہیں جہاں چھتا پر جلانے کے لیے تک کوئی آگے نہیں آ رہا کئی سارے انسانیت کو شرم سار کرنے والے واقعات پیش آ رہے ہیں وہیں کرناٹک میں کئی جگہ پر پپلہ فرنٹ آف ہنڈیا کے نوجوان آخری رسومات کو مسلمان ہو یا غیر مسلم میں کورونا متاثر مریضوں کیوں موت کے بعد کے رسومات انجام دے رہے ہیں جس کی ستائیش کی جاری ہے اب تک آٹھ غیر مسلموں کی لاشوں کو ان نوجوانوں شمچان میں جا کر سرکاری افسران کی موجودگی میں چیتا کے رسومات انجام دیا ہے ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ شمچان میں لینے کے لیے لوگ راضی نہیں ہوئے اور آخر کار حکومت کو سرکاری زمین پر لکڑیاں جمع کر جلانا پڑ رہا ہے یا ایک اسے افسوسناک پہلو ہی کہہ سکتے ہیں کہ صرف کورونا سے مرنے والوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے تاجب تو اس بات کا بھی ہے کہ گھر والوں کا بھی رویہ کچھ الگ نہیں ہے اسے کیا کہا جائے کیا یہاں درست ہے کہ دنیا اس قدر ڈری سہیمی ہے یا واقعی دنیا والے مطلبی بن گیا ہے کہتے ہیں مردوں سے بتر ہے وہ لوگ جو موت سے گھبراتے احتیاط اپنی جگہ پر پر انسانی جذبات بھی تو کچھ ہوتے ہیں یا احساسی ختم ہو گیا خیر ایک واقعہ کاروار میں پیش آیا کاروار سریودہ نغر میں کورونا متاثر شخص کی موت کے بعد وہاں کے لوگوں نے شمشان میں مردے کو جلانے سے ہی انکار کر دیا اور عوام سڑکوں پر اعتجاج بھی کرنے لگی عوام کے بڑھتے اعتجاج کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ نے دوسرے شمشان گھاٹ کی طرف اپنا رکھ کیا اور آگے مہیت کو لے کر انہوں نے جب دوسرے شمشان کی طرف اپنا رکھ کیا تو کنسگیری صداشوگڑ شرواڑ کے شمشان گھاٹ انتیم سنسکار کرنے کی کوشش کی پر یہاں پر بھی عوام نے منع کیا اور سڑکوں پر آ کر انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی انتیم سنسکار کی مخالفت کی آخر کار انتظامیہ نے نزدیک میں سنکرو باغ جو فارشت محکمہ کی جگہ ہے اس میں لکڑیاں جمع کر انتیم سنسکار کیا گیا جب عوام نے ہر جگہ پر مخالفت کی اور کسی بھی گاؤں کے شمشان میں اجازت نہیں دی پھر بھی اب انتظامیہ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ لاش بارش کی وجہ سے مکمل نہیں جلی اور وائرس کا خطرہ اور بڑھ گیا ہے الزام یہاں بھی لگایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ نے ڈبلی اچھے کے ہدایت کے خلاف ورزی کی ہے ایسے مریضوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام انتظامیہ کی جانب سے کرنا چاہیے تھا پر وزیر سہت نے ایسی کوئی جگہ منظور نہیں کیا لہٰذا اب اس کا خامیازہ کیا عوام بھوختے گی ایسا بھی سوال کیا جا رہا ہے حاصل اطلاع کے مطابق میت شخص سرسی تعلقہ بالے سرگاؤں کا ہے زیر علاج کیمس میں موت ہوئی کرونا متاثر ہونے کی وجہ سے اس کے انتیم سنسکار کا فیصلہ سوریو در شمشان میں کرنے کا لیا گیا لیکن جب کرونا سے ہوئی موت کو شمشان میں لائے جا رہا ہے یا خبر فیلی تو سینکڑوں لوگ شمشان پہنچے جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک رہے اور سڑک کو روک دیا گیا کسی حال میں اس میت کو شمشان میں جلنے نہیں دیں گے اس فیصلے پر سینکڑوں لوگ اڑھ گئے انتظامیاں اور عوام کے درمیان کافی بحث ہوئی پر عوام کسی حال میں سننے کے موڑ میں نہیں تھی آخر خار کسی بھی گاؤں میں داخلہ نہ ملنے سے سنکرو باغ فورسٹ کی زمین پر کورونا متاثر کی چتا جلائی گئی پر ابھی بھی سوالات جاری ہیں کہ لاش بارش کی وجہ سے مکمل نہیں جلی کیا یہ عوام کا رویہ صحیح ہے اس سے پہلے بھی کورنٹائن کے لیے مخالفت کی جاتی تھی اب تو کہا یہ جارہا ہے کہ کرناٹک میں کمیونٹی سپریڈ ہوگا تب کیا کرو گیا خدا نخواستہ آج جس میت کی مخالفت کر رہے ہو کلینی کے گھر میں اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا تو کیا یہی رویہ ہوگا جو بھی ہو پر ایسا لگ رہا ہے انسانیت بھی اس کورونا کے دور میں کہیں دم توڑ رہی ہے اسپطالوں میں دھرم کے نام پر علاج نہ کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے تو کہیں اسی دھرم کے لوگ جب مر جاتے ہیں تو شمشان میں تک داکل نہیں کرنے دیتے کیا کورونا نے دنیا ملک معاشرہ انسانیت احساس جذبات سبھی کو ختم کرنے کی قسم کا ہی ہے جو بھی ہو ایسے وقت میں انسانیت ہی اصل مذہب ہوتا ہے سبھی کو اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے اندر انسانیت نہیں ہے تو ہم بنا کورونا کے ہی مردوں میں شامل ہیں اور زندہ مردے کبھی کسی کے کام نہیں آتے اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ